بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوری بنا ہوا ہے پچیس فوٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فوٹ اس کی لیندھ ہے پچیس بھی پچاس کا یہ پلارٹ ہے جس پہ یہ گھر بنا ہوا ہے تو ابھی برزہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھئے گا اس گھر کی مکمل ڈیٹیل اور جو اس کی پرائز ہے وہ میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو اس لئے آپ میری ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس گھر کی ڈیٹیل سمجھائے تو یہ ہم ابھی اس کے کار پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں سامنے میرے بالکل مین انٹرنس ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کی سٹیرز اوپر جا رہی ہیں دوسرے پورشن کی طرف اور رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور تھا اور یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے رائٹ سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ یہ اس کی گیلری ہے تو برزہ اس کی لوکیشن ہے یہ گھر جو ہے رالپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سوسائٹی سیکٹر فور میں واقع ہے تو یہ ہم ابھی اس کی مین انٹرنس سے گھر کے اندر آ چکے ہیں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی کاسٹلی اور شائننگ ماربل لگا ہوا ہے چھت پہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے جس میں ییلو کلر کی رو فلیٹس لگی ہوئے ہیں اور یہ ٹی وی لانچ میں علماری بنی ہوئی ہے میرے رائٹ سائٹ پہ اور یہ ڈرینگ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپن ڈرینگ روم میں مین انٹرنس سے جیسے ہی اندر آتی ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ ٹی وی لانچ کی علماری ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کا اوپن کچن ہے تو یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ بلکل میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا اوپن کچن ہے اور یہ اس کا ڈرینگ روم ہے تو پہلے میں آپ کو ڈرینگ روم دکھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو کچن دکھاتا ہوں یہ ایک ونڈو لگی ہوئی ہے جو کہ فرنٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور یہ اس کی سیلنگ ہے رینگ روم کی تویورز ائرپورٹ آسنگ سیٹی سیکٹر فور ہے جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے اس سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے دو راستے ہیں ایک ائرپورٹ کی طرف سے راستہ آتا ہے گلزار قائد سے آپ انٹر ہوں گے ائرپورٹ روڈ سے اور جو دوسرا راستہ ہے وہ گلبر گرینز کا جو چوک ہے اگر آپ اسلامباد کی طرف سے آتے ہیں اس چوک میں کھڑے ہوں تو لیفٹ سائٹ پہ گلبر گرینز ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ جیسے ہی آتے ہیں اور ساتھ ہی پھر لیفٹ ہو کے تو وہ ائرپورٹ سوسائٹی کی روڈ شروع ہو جاتی ہے پھر سیکٹر وان ٹو تھری اور اس کے بعد یہ فور آ جاتا ہے تو یہ اس گھر کا میں آپ کو کچن دکھا رہا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ رہو گے کچن کیابنٹ بنے ہوئے اور دیواروں پہ بہت اچھی قسم کی ٹائلز لگی ہوئے اور یہ اس کی ونڈو ہے جس میں بہت ہی خوبصورت ریزائن بنے ہوئے یہ کارپورٹ کی طرف کھلتی ہے ونٹریلیشن روشنی کے لیے یہ سامنے دو بیٹ روم میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو ایک بیٹ روم میں میں انٹر ہوں ابھی یہ درنگ روم کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے لیفٹ سائٹ پہ کچن کا ڈور ہے اور یہ سامنے علماری بنی ہوئی ہے اس بیٹ روم کی تو بیورز اس گھر میں ٹوٹل چار بیٹ روم ہیں چاروں اٹیج بات ہیں دو نیچے بیڈ ہیں اور دو ہی اوپر بیڈ ہیں اسی طرح دو ٹی وی لانچ ہیں اور دو ہی کچن ہیں دو درنگ روم ہیں اور ایک کارپورچہ اور ایک ٹیرس ہے تو یہ اس بیڈ روم میں ایک ڈور تھا جہاں سے ہی ہم بیک گیلری میں آ چکے ہیں یہ بیک گیلری آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آئیے اب دوسرے بیڈ روم کی طرف چلتے ہیں تو بیورز یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے نیچے وائٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور چھت پہ یہ سیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وائٹ ہی کلر کی زیادہ سیلنگ ہے اس میں زیادہ وائٹ کلر یوز ہوئے ہیں اور یہ اس بیڈ روم کی علماری ہے اور یہ اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ اس میں انگلیس سیٹ لگی ہوئی ہے جبکہ دوسرے بیڈ روم میں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے تو بیورز اس کا ایک پوشن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے جس میں کار پورچ ایک ڈرینگ روم پھر ٹی وی لانچ اور اس کے بعد اوپن کیچن اور دو بیڈ روم دکھا دیئے اسی طرح اوپر بنا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سٹیرز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دو کلر میں ماربل لگا ہوا ہے اور سٹیرز پہ میرے لیفٹ سائٹ پہ سٹینلہ سٹیل کی گرل لگی ہے تو یہ ہم ابھی اوپر جیسے ہی آتے ہیں تو یہ سامنے ایک ونڈو آ جاتی ہے اس ونڈو میں ایک دور بھی ہے وہ کھول کے آپ ٹیرس پہ جا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا یہ ہم ابھی اوپر ٹیرس میں کھڑے ہیں جو مہن ٹیرس ہے اس کا اور یہ میرے لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ پہ رنگ روم کا دور ہے یہاں سے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے ایر ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور اس دیوار پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں بھی زیادہ وائٹ کلر یوز ہوئے ہیں تو اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو اس گھر میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے پانی یہاں پہ بور نہیں ہوا ٹینکر بنا ہوا ہے یہاں پہ ٹینک بنا ہوا ہے ٹینکر آپ کو یوز کرنا پڑے گا اور گیس یہاں پہ اس گھلی میں موجود ہے چونکہ یہ نیا گھر بنائے تو اس لیے بھی تک یہاں پہ میٹر نہیں لگا اگر آپ گھر آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ میٹر کے لیے اپلائی کریں گے گیس میٹر کے لیے تو اس کا گیس میٹر بھی لگ جائے گا پانی آپ کو بور کرونا پڑے گا یا پھر ٹینکر یوز کرنے پڑے گا کہ میرا کام ہے آپ کو مکمل معلومات دینا آگے آپ کی مرضی آپ گھر پرچیز کریں یا نہ کریں جو یہاں کی پوزیشن ہے پانی بجلی گیس کی وہ میں ہر گھر کی آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ پانی اویلیبل ہے نہیں ہے بجلی ہے نہیں ہے گیس ہے نہیں ہے آگے آپ خود فیصلہ کیا کریں کہ آپ نے یہ گھر ویزٹ کرنا ہے پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے میرا کام ہے آپ کو ایک گھر دکھا کر اس کی پوری ڈیٹیل دے دے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اس میں پانی نہیں ہے تو ریٹ زیادہ ہے یہ وہ ہے تو یہ آنر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور مرکیٹ حساب سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں ریٹ میں مزید کمی بھی ہو جاتی ہے جب آپ ڈیل کرتے ہیں اس میں بارگیننگ ضرور ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مکمل جو گھر کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں ایریے کی گھر کی پانی بجلی گیس کی تو آگے آپ خود فیصلہ کر لیں پھر آپ نے یہ گھر پر چیز کرنا ہے یا نہیں تو یہ اس بیڈروم کے ساتھ بات ہے یہاں پہ بھی انگلیش سیٹ لگی ہے جبکہ دوسرے بات میں انڈین سیٹ لگی ہے سیم اسی طرح نیچے پوشن بنا ہوا تھا سیم اسی طرح اوپر ہے اوپر بھی اس کے اوپن رائنگ روم ہے اور اوپن کچن ہے نیچے بھی اوپن رائنگ روم اور اوپن کچن تھا تو یہ اس بیڈروم میں اسی طرح بیک گیلری ہے جس طرح نیچے والے پوشن میں تھی یہاں پہ گیپ جہاں پہ یہ بنا ہوا ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے ونٹیلیشن کے لیے وہاں پہ جنگلہ لگا ہوا ہے اور بیک سائٹ پہ گرل لگی ہوئی ہے تو آئیے آپ اس کا دوسرا بیڈروم ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے یہاں پہ بھی وائٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں فلور پہ اور سامنے آپ کو میرے لیفٹ سائٹ پہ ونڈو نظر آ رہی ہوگی اور رائٹ سائٹ پہ بات کا ڈور ہے تو آئیے اس کا جو بات ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سامنے علماری آپ پہلے دیکھ لیں اس بیڈروم میں بھی یعنی چار بیڈ ہیں اس گھر میں ٹوٹر چاروں بیڈز میں بیڈرومز میں علماریاں بنی ہوئی ہیں اور بات بھی اٹیچ ہیں تو ایورز ہے جو اس کی رینٹل ویلیو ہے اس گھر کی وہ اگر آپ رینٹ پہ دیتے ہیں تو اس کا ایک پوشن تقریباً سولہ ہزار کے لگ باگ رینٹ پہ لگتا ہے یہ اسٹیمیٹڈ رینٹ ہے اس سے ہزار پندرہ سو اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی ہو سکتا ہے یہ ایک پوشن کا رینٹ ہے دونوں پوشن آپ دیتے ہیں تو کم سے کم جو ہے یہ گھر تیس ہزار رینٹ پہ لگتا ہے منیمم یہ رینٹ ہے اس کا تو یہ دوسرا پوشن میں نے آپ کو دکھا دیا سامنے جو آپ کو وینڈور نظر آ رہی ہے اس میں ایک ڈور ہے جو کہ باہر راستہ ہے فرنٹ گیلری کی طرف تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے گریل کا ڈور کھول دیا اور شیشہ سلائیڈ کر کے سائیڈ پہ کر کے تو ہم یہ فرنٹ ٹیرس پہ آ جکے ہیں تو بیورز ہے اس گھر کی ڈیمانڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آنر کی جو ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ ہے باقی نیچے میرا نمبر چل رہا ہے مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ اپنے گھر وزٹ کرنا ہے اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہے تو آپ کی ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں بارگیننگ کی گنجائش کافی حد تک موجود ہے تو یہ ہم ابھی اوپر ممٹی کمرے میں آ چکے ہیں یہاں پہ بھی ونڈو ایک لگی ہے ممٹی کمرے میں اور سامنے دور ہے جو کہ باہر چھت کی طرف کھلتا ہے کافی بڑی ممٹی ہے یہاں پہ آپ کا سمان وغیرہ بھی آ سکتا ہے تو ڈیمانڈ آپ کو میں نے بتا دیا ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ ڈیمانڈ ہے جتنے بھی ائرپورٹ آسنگ سوسائٹی میں پانچ مرلے کے ڈبل سٹوری گار ہیں وہاں پہ تقریبا یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ پانچ لاکھ ایک کروڑ پندرہ لاکھ یعنی ایک کروڑ پانچ دس اور پندرہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہیں یہاں پہ نئے گرہوں کی جو پانچ دس لاکھ کا یہ ڈیفرنس ہے وہ سٹریٹ کی ویسے ہوتا ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ